نظر اکرام اس وقت پاکستان کی سیاست کا مہور اور تمام تر سیاستدانوں کے نظریں صرف اور صرف نومبر کے مہینے میں ہونے والی اہم ترین تائناتی پر ہیں اور یہ نومبر کی تائناتی بھی بہت سے سیاستدانوں کے لیے جو نہ خواب ایک شخصیت کی وجہ سے بنی رہی لیکن اب ایک اور انکشاف ہوا اور جنرل فیض حمید کے حوالے سے خبر آئی اور اب یہ پورے کا پورا معاملہ آپ دیکھ رہے ہیں بیک ٹو بیک خبریں دی جا رہے ہیں اور وہ بہت ایکٹیو ہو چکے ہیں اور پورے کے پورے پروسس کے اندر اپنا ایک رول وہ بڑا متناسے قسم کا پلے کرنا شروع ہو چکے ہیں دعوے کیا جارہے ہیں کہ نواز شریف نے فلان کا نام لے دیا آرمی چیف کسی اور کو چیف چاہتے ہیں اس کے ساتھ اسٹیبشمنٹ کے ساتھ نواز شریف کی ڈیل پر کھل کا بات ہونا شروع ہو چکی ہے نواز شریف نے جو چیزیں ہوئیں انقلابی پریس کانفرنس ہوئی یہ دل سے دل کی گفتگو کا بھانڈہ پھوڑیں گے اور عمران خان کے لیے ایک نیا موقع پیدا ہو چکا ہے یہ ساری پیش رفت ہے سب سے پہلے نواز شریف نے ہارٹ ٹو ہارٹ ایک خطاب کیا گسشتہ بھی اس سے پہلے بھی ملاقاتیں ہوتی رہی ایک انہوں نے اپنے ملاقات کی اس میں مخصوص صحافی بلوائے وہ خود شوٹ کی اور ایڈٹ کر کے لگائیں گے اس ویڈیو میں ایڈٹ کیا کرنا ہے اور اپنے دربارے صحافیوں کے ساتھ دل کی باتیں کی یہ کسی کے اوپر الزام لگانے کی بات نہیں ہے ظاہری بات ہے یہ ہوتے ہیں ایل سی ہی ہیں نواز شریف نے انہیں بولایا نواز شریف نے گفتگو کی اور پھر اسے ایڈٹ کیا گیا اور پھر پاکستان کے تمام تا ٹی وی چینلز پر اس کو لائیو دکھایا گیا پیمرہ سے صرف اتنی درخواست ہے کہ نواز شریف کی تقریر روک نہیں سکتے لیکن کم از کم وہ جو نوٹیفکیشن تھا کہ کوئی سازائی آفتہ مجرم ٹی وی پر نہیں آسکتا وہ نوٹیفکیشن واپس لے لیں کیونکہ ابھی تک وہ مجرم ہی ہیں کم از کم قانون کا تھوڑا سا بھرم رہ جائے زیادہ مزاک نہ اڑے تھوڑا اڑ جائے کیونکہ ڈیل تو ہو چکی ہے اب نواز شریف نے یہ بات کی کہ مجھے تو تاہیات نہل کر دیا گیا اب قانون پر سوچا جا رہا ہے سازائی آفتہ مجرم سپریم کورٹ کو ڈسکس کر رہا ہے اس سے پہلے جب ان کی تقریر بند ہوئی تھی اس وقت بھی وہ پاکستان کے اداروں آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کو موڈ الزام ٹھہرا رہے تھے فوات چودری نے کہا کہ ہارٹ ٹو ہارٹ جو ہے وہ کیسے کر سکتے ہیں جبکہ ان کی اسٹیبشمنٹ کے ساتھ ڈیل ہوئی ہے فوات چودری ایک ہی پرسن ہے وہ عمران خان کی کیچن کیابنٹ یا ان کے وہ چند یار ہیں ان میں سے ایک ہیں اس پورے معاملے کے اندر موجود ہیں تو فوات چودری کی طرح سے یہ بات کنی بہت اہمیت رکھتی ہے اگر ہم پورے سنیاریو کو دیکھیں تو ظاہری بات ہے این ارو ٹو کی تکمیل ہے وہ اس وقت ہی ہونی ہے جب نوازشب میں واپس آنا ہے ان کے صحافی پریشرائز کر چکے ہیں کہ اب شہرہ دسور پر قانون کو ڈنڈا چلایا تو ان کے کرپشن کی داستانیں ایکسپوس ہوں گی یہ ساری چیزیں کس کے بہا پر ہو رہی ہیں اب وہی ظاہری بات ہے کہ اسی طرح اندھیر نگری چوپٹ راج ہے یہ دیس واقعی اندھیر لوگوں کا ہے اب یہاں پر ناظرین کرام جو پاکستان کے عالمی چیف اہدہ ہے اور ہم بڑے دل سے بات کر رہے ہیں کہ یہ اہم ترین عہدہ ہے اور ہماری کوشش رہی ہے کہ اس عہدے کے حوالے سے نام بھی نہ لیں جو امیدوار ہیں ان کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں جو ایک دور میں انٹی اسٹیبشمنٹ ہوتے تھے اور ایک نیا بیانیاں بنانے کے لیے وہ ایک سائٹ پر ہو رہے ہیں لیکن اب اس کا اسٹیبشمنٹ کو نقصان پہنچ رہا ہے یہ صحافی اداروں کے ویل ویشن نہیں ہو سکتے صرف محب وطن صحافی ہی خیرخواہ ہیں پاکستان کے یہ لوگ تو سوداگر ہیں اور یہ سودا کرتے ہیں یہاں پر پورا گروپ ہے حامد مین، اسطور، اعزا سید بھی اس گروپ کا حصہ ہیں ظاہری بات ہے انہوں نے کہا کہ دو تین ناموں پر بات ہو رہی ہے کہ یہ فیصلہ ہو چکا یہ تین چار بندے ہونے ہیں یہ ڈیسائیڈ ہو گیا کہ کس نے چیف نہیں بننا یہ سارے قومی سلامتی کے معاملے پر صحافیوں کو پتا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ جنوبی پنجاب والی سائٹ پر پاکستان کے آرمی کے ایک کور کمانڈر ہیں یہ اسطور انکشاف کرتا ہے کہ وہ اپنی فیملی کے چھوٹیوں کے وجہ سے انہیں چھوٹیاں لیں اور ان چھوٹیوں کے اندر بڑی اہم ترین ملاقاتیں کی اور ان کا ادارہ ان کی نگرانی کرتا رہا اور ان کی پرسنل میٹنگز کی بھی اور یہ ایک بہت بڑا الزام بھی ہے یہ صحافی کی طرح سے بات آ رہی ہے اور آپ یہ کر رہے ہیں ویسے بھی ہونی چاہیے یہ پاکستان کے آرمی کا ہے یہ بھی مثال رہی ہے کہ سپائننگ پر اور ایک جنرل کو سزائے مو دی گئے یہ تمام تو چیزیں ہوتی ہیں لیکن اس طرح سے خبریں آنا کہ وہ اہم ملاقاتیں کر رہے ہیں اور پھر ان کے ادارے نے یہ کہہ دیا کہ آپ واپس جائیں اپنی ڈیوٹی پر ان کے چھوٹیاں نہیں ہیں آپ نے جو پرسنل ایوٹ کرنے ہیں یا فیملی کے مصروفیات ہیں ادھر شفٹ کرنے ہیں ادھر نہیں آپ آ سکتے ہیں یہ ایک بڑا الزام ہے اور یہ امیدوار ہیں چیف بننے کے ان کے والے سے بات نہیں کر سکتے اور ایسی باتیں کرنا ان کو انتہیں متنازع بنانا اور اس پر خاموشی بھی عوام کے لئے سوالات کھڑے کر رہی ہے دونوں طرح سے غلط ہے اگر کسی کو دوسری سائیڈ بھی بناتی ہے تو بھی اس وقت یہ بہت سے سوالات کھڑے ہوتے ہیں کون ہے جو ان کی پشت پر ہے کون ہے جنہوں نے انہیں مستثنہ دیا ہوا ہے کہ اداروں کی باتیں باہر کریں یہ مرضی اور منگھڑک باتیں کریں اس طرح کی باتیں کہاں سے آ رہی ہیں دو ہی چیزیں ہیں یا یہ جھوٹ ہے اگر یہ سچ ہیں تو دیکھیں کہ کہاں سے آ رہی ہیں ان ساری چیزوں پر جو معاملات ہیں وہ کلیر ہونے چاہیے اور پیمانہ ایک ہونا چاہیے نظرکنا پاکستان کی تاریخ میں عمران خان کے بارے میں سوچ پائی جاتی ہے کہ عمران خان بڑے چلاک سے صدان بن چکے ہیں کاشف آباسی نے خبر میں کہا کہ عمران خان کی ایوان صدر میں جو آرمی چیف سے ملاقات ہوئی ہے یعنی جنرل باجو سے وہ ملاقات بڑی مصبت رہی اور اس میں ایوان صدر کے ملاقات میں عارف علوی نے رول پلے کیا اس رول پلے کرنے کے بعد سب کو روک دیا کہ لانگ مارچ نہیں ہوگا کیونکہ اب باجوہ سے ملاقات کے بعد عمران خان کو الیکشن کی ڈیٹ ملنے والی ہے اور عمران خان نے جو حکمت امنی بنائی ہے وہ دیکھا یہ رہے ہیں کہ ان کے نرازکی جن کے ساتھ ہے وہ خراب ہے لیکن فرنٹ پر یہ معاملہ چل رہا ہے کہ ان کے تعلقات خراب ہیں اور بیک اینڈ پر یہ چیزیں ہیں کہ غالباً لانگ مارچ کے ضرورت نہیں ہوگی الیکشن انونس ہو جائیں گے یہ کاشف آباسی نے بات کی اب ہم جو خبر دینے چاہ رہے ہیں وہ دلتارم کا سننی ہے سو تحال یہ پیدا ہوئی ہے کہ بظاہر یہ لگ رہے کہ مریم نواز لندن چلی گئی ہیں نواز شریف سے ملاقات ہوئی ہے وہ این ارو تو لے کر گئی ہے شہباز شریف کے معاملات بھی ایسے ہی ہیں نون لیگ اور پی ڈی ایم کو لگ رہے کہ ہمارے ساتھ گیم ہو رہی ہے ان کو لگ رہے کہ پسے پردہ معاملات اور ہیں اب آرمی چیف نے اعلان کیا کہ فوج سیاست میں نہیں آئے کی سیاست سے دور رہے کی لہٰذا میں اپنی مدد پوری کر کے ریٹائر ہو جاؤں گا اب یہاں پر جو سوال کڑا ہوتا ہے کہ ان کی ریٹائرمنٹ کی تاریخ کیا ہے ان کی نومبر کے اندر یا مارچ کے اندر افیشل جا کر ہوتی ہے یا کوئی اور وقت ہے اس پر نون لیگ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہو کیا رہے کہانی کا رخ بڑا مزہدار ہو گیا کہ امران خان اس وقت تو حکمت عملی یہ بنا رہے ہیں کہ کچھ ایسی گڑ بڑ ہو جائے کہ آرمی چیف رہ جائیں اور کچھ عرصے تک رہ جائیں اب امران خان کے ساتھ میٹنگ ہوئی پارٹی رانماؤں کی انہیں نے پوچھا کہ ٹھیک ہے ہم پاکستان سے لوگ لے کر اسلام آبد پہنچ جاتے ہیں لانگ مارچ بڑے لیول کا ہو جاتا ہے دھنہ دینا ہے دھنہ تو بندگلی میں چل جاتے ہیں آپ بیٹھے رہتے ہیں آپ کو ڈی چوک دے دیا جاتا ہے اس سے تو مسئلہ حل ہونے والا نہیں نظر کرنہ پاکستان کی تاریخ میں امران خان کے بارے میں سوچ پائی جاتی ہے کہ امران خان بڑے چلاک سے صدان بن چکے ہیں کاشف آباسی نے خبر میں کہا کہ امران خان کی ایوان صدر میں جو آرمی چیف سے ملاقات ہوئی ہے یعنی جنرل باجو سے وہ ملاقات بڑی مصبت رہی اور اس میں ایوان صدر کے ملاقات میں عارف علوی نے رول پلے کیا اس رول پلے کرنے کے بعد سب کو روک دیا کہ لانگ مارچ نہیں ہوگا کیونکہ اب باجوہ سے ملاقات کے بعد امران خان کو الیکشن کی دیٹ ملنے والی ہے اور امران خان نے جو حکمت امنی بنائی ہے وہ دیکھا یہ رہے ہیں کہ ان کے نرازکی جن کے ساتھ ہے وہ خراب ہے لیکن فرنٹ پر یہ معاملہ چل رہا ہے کہ ان کے تعلقات خراب ہیں اور بیک اینڈ پر یہ چیزیں ہیں کہ غالباً لانگ مارچ کی ضرورت نہیں ہوگی الیکشن انونس ہو جائیں گے یہ کاشف آباسی نے بات کی اب ہم جو خبر دینے چاہ رہے ہیں دلتھارم کا سننی ہے سو تحال یہ پیدا ہوئی ہے کہ بظاہر یہ لگ رہے کہ مریم نواز لندن چلی گئی ہیں نواز شریف سے ملاقات ہوئی ہے وہ این ارو تو لے کر گئی ہے شہباز شریف کے معاملات بھی ایسے ہی ہیں نون لیگ اور پی ڈی ایم کو لگ رہے کہ ہمارے ساتھ گیم ہو رہی ہے ان کو لگ رہے کہ پسے پردہ معاملات اور ہیں اب آرمی چیف نے اعلان کیا کہ فوج سیاست میں نہیں آئے کی سیاست سے دور رہے گی لہٰذا میں اپنی مدد پوری کر کے ریٹائر ہو جاؤں گا اب یہاں پر جو سوال کڑا ہوتا ہے کہ ان کی ریٹائرمنٹ کی تاریخ کیا ہے ان کی نومبر کے اندر یا مارچ کے اندر افیشل جا کر ہوتی ہے یا کوئی اور وقت ہے اس پر نون لیگ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہو کیا رہا ہے کہہانی کا رخ بڑا مزہدار ہو گیا کہ امران خان اس وقت تو حکمت عملی یہ بنا رہے ہیں کہ کچھ ایسی گڑ بڑ ہو جائے کہ آرمی چیف رہ جائیں اور کچھ عرصے تک رہ جائیں اب امران خان کے ساتھ میٹنگ ہوئی پارٹی رانماؤں کی انہیں پوچھا کہ ٹھیک ہے ہم پاکستان سے لوگ لے کر اسلام آباد پہنچ جاتے ہیں لانگ مارچ بڑے لیول کا ہو جاتا ہے دھنہ دینا ہے دھنہ تو بندگلی میں چلے جاتے ہیں آپ بیٹھے رہتے ہیں آپ کو ڈی چوک دے دیا جاتا ہے اس سے تو مسئلہ حل ہونے والا نہیں